کہ پیغام سبا لائی گا کن بار نبی سے آیا گا کن آوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے آیا گا کن آوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے کینی سغانی صبحوں میں ٹھڑک جگھر کی ہے کینی سغانی صبحوں میں ٹھڑک جگھر کی ہے کلیاں پھلی دنوں کی ہوا یہ جگھر کی ہے آیا گا کن آوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی گا کن آوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ کل تک تو ہم گرد گو رہے دکا دے گی اب ہماری باری آئیے جانے گی مدینہ ہم گردے کا بھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نسار گئے یہ ارادت کی دھر کی در آیا آیا گا کن آوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے سب سے پہلے تو یہ سن لو بھائیو کہ علا عدد کا یہ کلام جو ہے نا رنگِ عشقی میں رنگِ عشقی میں رنگِ علمی میں نہیں رنگِ علمی میں دوسرا کلام ہے جو میں نے چھوڑ دیا شکرِ خدا کے آج گھڑی اس سفرے یہ رنگِ عشقی ہے یہ عشق والوں کو سمجھ میں آئے گی جس کے پاس عشقی اور ملک کہاں لکھا ہے کب سنا تم نقابے نے کب دیکھا تو جس کے پاس عشق ہوگا وہ وہ ایسا نہیں پوچھے اب عالی عدد کیا کہہ رہا ہے کہ ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں ہوں تو ہمارے قدموں سے حرم لپٹ گئے اور لپٹ کر کیا کہہ ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے صوبہ خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی گھر آیا ہے بلاوہ مجھے کربار نبی سے کربار نبی سے کربار نبی سے کربار نبی سے رنگ نبی میں عالی عدد لکھا جانے والے جاتے ہیں جا کر پھر آ کر شکایتوں کے انبار بھی لے کیا تھا ایسا تھا تو ویسا تھا تو غرمی بہت تھی مولم نے بہت ستایا راستے بند تھے پہت چلنا پڑا یہ ہو گیا وہ ہو گیا بہت تقلیف ہوئی طبیت خراب ہوگا وغیرہ وغیرہ آ کر ایسا کہتے ہیں تو عالی عدد ان لوگوں سے کہتے ہیں بلکہ یہ جملہ استقامی کہتے ہیں پوچھتے ہیں کہ گرمی گئے تپہیں درد گئے ترکل پت سفر کی گئے اور ناشکر یہ تو دیکھ عزیوت کی دھرد گئے آیا ہے بلاوہ مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے یہ تو ہوئی ان نہ ہوگی بات یہ تو ہوئی ان نہ ہوگی بات اب جو دل عشق میں تلپ چکا یا دل میں تلہ ہو چکا عشق میں جسے عشق لگ گیا وہ کہتا ہے کہ واروں قدم قدم پہ کے غردم کے جانے نو ایک کے قدم پہ نئی جان مل رہی ہے نئی زندگی مل رہی ہے دل کرتا ہے ہر قدم پہ وارتے جاؤں قدم قدم پہ جانا وارتے جاؤں واروں قدم قدم پہ کہ ہر قدم پہ جانے نو کیوں بھائی اس لیے کہ یہ راہ جان فیضہ میرے مولا کے دل کی گھر ہے یہ راہ جان فیضہ میرے مولا کے دل کی گھر ہے آیا ہے خلابہ مجھے دربار نبی سے پرغان سبا لائی خلدار نبی سے آیا ہے خلابہ مجھے دربار نبی سے گھڑیاں کی نیدیں گھڑیاں کی نیدیں کب دن وہ آئے گا کب جاؤں گا مدینہ کب دن وہ آئے گا کب جاؤں گا مدینہ گھڑیاں کی نیدیں برسوں کی یہ شب گھڑی پھری گھڑیاں کی نیدیں ایک ایک دن گنا کب وہ دن آئے گا کب مدینہ جاؤں گا گھڑیاں کی نیدیں وہ برسوں کی یہ شب گھڑی پھری مر مر کے پھر یہ سن میرے سنینے سے سر کی ہے مر مر کے پھر یہ سن میرے سینے سے سر کی ہے جدائی کا پتھر اب مر مر کے پھر یہ سر کا پھر یہ اٹھا ہے مر مر کے پھر یہ سن میرے سینے سے سر کی ہے آیا ہے ایک ہمارا مجھے دربار مبیسے دربار مبیسے دربار مبیسے دربار مبیسے چاند جو ہے نا وہ بہت دیسے نکلتا ہے وہ ہوتا ہی بہت چھوٹا ہے چودوی کا چاند وہ کاری روشنی ہوتی ہے نا آسمان کے چوبیس پیشاک میں روشنی نہیں ہوتی ہے اب آلہ عادت جب پہنچے نا تو کہتے ہیں وہ دیکھو جگ مگاتی ہے شب وہ دیکھو وہ دیکھو جگ مگاتی ہے شب اور قبر ابھی پہروں نہیں کہ بس تو چاہا رم سفر کی گا رہ راہی کہ بس تو چاہا رم سفر کی گا ماہِ مدینہ پو تجلی عطا کرے ماہِ مدینہ پو تجلی عطا کرے ماہِ مدینہ پو تجلی عطا کرے ماہِ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پغر تو پغر کی ہے اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خوا کے پاک ہرے حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سل کی ہے چاروں کشوں میں چہرے لکھے ہیں ملوک کے آپ نے سنا ہوگا اعزازی دگری سنا ہوگا نا اعزازی دگری کسی کو اعزازی دگری میں لگاتی ہے ایم اے کی ڈاکٹرٹ کی کہتے ہیں نا اعزازی دگری وہ کرتا وردہ کچھ نہیں ہے بس اعزازی میں لگاتی ہے آہ ٹھیک ہے دیا اب یہاں میلے آقا کا دربار کہ وہاں جھڑو دینا ہو نا اگر جھڑو تو کون کون ملوک ان کو یہ خواہش ہے تو پھر ان کو کیا ہوگا سنو جاروں کشوں میں چہرے لکھے گئے ملوک کے وہ بھی کہاں نصیب وقت نام بھر کی ہے وہ بھی کہاں نصیب وقت نام بھر کی ہے اعزازی دگری وہ بھی کہاں نصیب وقت نام بھر کی ہے میراج کا سماں کہاں پہنچے زائروں اور ایک کرسی سے اونچی کرسی سی پاک دل کی گئے کرسی سے اونچی کرسی سی پاک دل کی گئے کرسی سے اونچی کرسی سی پاک دل کی گئے اب جب محبوب کی وارگاہ میں پہنچ جائے تو وہاں جا کر مجرم کیسے ہوتا ہے مجرم بلائے آئے گا جاؤ کا گھر دوا ہمیں دعوت ملی یہ تب آئے ہیں نیوتا ملا گیا قرآن نے دعوت دیا حضور ہم تو دعوت بننے پر آئے ہیں اللہ نے لے جائے ایسے دن ہی آئے ہیں نا حضور مجرم بلائے آئے گا او جاؤ کا گھر دوا پھر ردو کب یہ شان کریموں کے در کی گئے پھر ردو کب یہ شان کریموں کے در کی گئے اف بے حیائیوں کی یہ مو اور تیرے حضور یہ ہے مجرم اف بے حیائیوں کی یہ مو اور تیرے حضور ہاں تو کریم ہے تیری خود در گزر کی ہے ہاں تو کریم ہے تیری خود در گزر کی ہے تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے کیا آر بھی کسی سے توف ہو نظر کی گئے کیا آر بھی کسی سے توف ہو نظر کی گئے جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا مو تکوں کیا پرسش اور جا بھی سگے بے حنر کی گئے کیا پرسش اور جا بھی سگے بے حنر کی گئے اور اپنے وقت کا امام جب بڑی سرکار میں جاتا ہے تو کہتا گئے کہ سرکار مجھ گوار میں مجھ کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی گئے مانگیں گے مانگیں جائیں گے مو مانگیں گے مانگیں جائیں گے مو مانگیں پائیں گے کیونکہ سرکار میں نالا لحاجت اگر کی ہے سرکار میں نہ لاغے نہ آجت اگر کی رہے سرکار میں نہ لاغے نہ آجت اگر کی رہے اب بندہ وہاں جو کھڑا ہوتا ہے کھڑا ہونا بھی بڑا وہاں پیکر سمجھ لو کہ ایک مجالی ہے کسی نے کہا ہوگا سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا یہ آبرو رضا تیرے دامانت کی گھر یہ آبرو رضا تیرے دامانت کی گھر ایک یاد آگیا عراضت کا شیر اللہ اللہ بار بار جو جاتے ہیں اللہ بار بار نصیح فرمائے بار بار جویں لیکن جا کر ہم جیسے گئے تھے ویسے ہی آ جائیں جیسے گئے تھے ویسے ہی پلٹیں تو پھر کیا گئے جا کر کوئی تدلیت ہونی چاہیے تو آل عدد اپنے محبوب کی بارگاب میں یوں دعا کی کہ یا رب رضا نا احمد پاری نہ ہو کے جائے جیسے آیا تھا ویسا نہ جائے یا رب رضا نا احمد پاری نہ ہو کے جائے یہ بارگاہ تیرے حبیبِ عبر کی ہے یہ بارگاہ تیرے حبیبِ عبر کی ہے یہ بارگاہ تیرے حبیبِ عبر کی ہے دینی صدا نی صبحوں میں ٹھڑڑک جگر کی گئے کلیاں کھلی دلوں کی ہوائے کی دل کی ہے ہوائے کی دل کی ہے